اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبصورت امت میں پیدا فرمایا ہمیں پیدائشی طور پر مسلمان پیدا فرمایا اور الحمدللہ قلمہ حق پڑھنے والے سچے مسلمان ہم لوگوں کو ثابت کیا یارے دوستو دنیا بھر کے اندر جوہلا کی تعداد بہت زیادہ ہے اور سب سے بڑی تعداد جہالت کی اگر ہم جاہلوں کی بات کریں تو وہ بھارت کے اندر پائی جاتی ہے جہاں پر ہندو ترے ترے کے الٹے سیدھے بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ من گھڑت قسم کے ایسے تجربے کرتے رہتے ہیں جنہیں جو ہے ماذ اللہ عبادت کا نام دیا جاتا ہے اور انہیں دیکھ کر کوئی انسان جو ہے وہ انسانیت پر بھی شرم کے مارے ماتم کرنا شروع کر دے کہ کیسی گھٹیا حرکتیں گے لوگ کرتے ہیں جیرے نظر ویڈیو کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک لمبی کتار ہے جس میں عورتیں کوئی مرد نہیں صرف عورتیں زمین پر الٹی اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہوئی ہیں ان سب عورتوں نے ساڑیاں زیبتن کیے ہوئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان عورتوں کے پاس دور کوئی شخص ڈول ڈھمکہ کر رہا ہے اور پھر اچانک سے ایک شخص جو کہ دھوتی کے اندر اور کمیز کے اندر ملبوس ہے وہ ان عورتوں کے اوپر ان کی کمروں پر چلتا ہوا رہا ہے مدنازہ کیجئے کہ کتنی تقلیف اور کتنی پین کے اندر یہ عورتیں ہوں گی جس تقلیف اور پین کا یہ سامنا کر رہی ہوں گے کہ اس کے اوپر سے چلتا وہ آدمی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے اور وہ چلتا چلتا آگے آتا آتا انڈ سے اترتا ہے تو پیچھے سے وزنی چیزیں اٹھائے وے اور لوگ بھی ان عورتوں کے اوپر چلتے وے آتے ہیں اور اس عجیب و غریب قسم کی ریچول کو پرفارم کرتے ہوئے بے شمار لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی بندہ اپنی زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکالتا جس سے پتا چل سکے کہ یہ لوگ اس چیز پر تنقید کر رہے ہیں یا پھر اس چیز کے خلاف بول رہے ہیں بلکہ سب لوگ اس چیز کو انجوائے کر رہے ہیں اور اس انجوائیمنٹ کے اندر ہی جو ہے وہ ان لوگوں نے اپنی ساری گیم بجھا دی ہے اس کو دیکھ کر دوستو مجھے تو بہت اللہ غصہ آیا ہے آپ کی کیا رائے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس کے ساتھ ہی ہماری ویڈیو کا وقت مہچ آتا ہے اللہ حافظ